جی کلاچی صاحب اس میں ایسا ہی ہے کہ لاہور آئی کورٹ میں نے ریٹ دائر کی تھی حراسمنٹ کی زہیر کی والدہ کی طرف سے کہ ہمیں غیر قانونی طور پر حراسہ کیا جا رہا ہے تو وہ ریٹ ان کی جو ہے وہ خارج کرتی کی ہے اور لاہور آئی کورٹ نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ ٹرائل کورٹ میں جا کے پیش ہوں جو کہ سندھ آئی کورٹ کا آرڈر ہے اس کی اپر امپلیمنٹ کروائیں اور سندھ آئی کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ آپ کی سکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے اس میں یہ لاس پیراغراف اگر آپ اس کا پڑھیں گے تو اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ جو ایج کا تعین ہے بچی کا اور میڈیکل بغیرہ کا اور برس سرٹیفکیٹ کا یہ سارے معاملہ ٹرائل کورٹ میں دیکھ رہی ہیں اور جو آئیو ہے وہ وان سیونٹی تری کی ریبورٹ جو ہے انویسیگیشن آفیسر جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں جمع کروائے اور ٹرائل کورٹ اگر یہ بیان بھی جمع کروائے جو سندھ آئی کورٹ میں ہوا ہے اگر ٹرائل کورٹ اس بیان سے متفق ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ خود بھی بیان لے سکتی ہے اور وہی آخری فیصلہ حکمی فیصلہ اس کیس کے پر دے اور جو سندھ آئی کورٹ میں بیان ہوا ہے اس میں لڑکی نے دیا ہے بیان کہ میری عمر ہے ستانہ سے اٹھانہ سال جبکہ میڈیکل میں آئی ہے سولہ سے ستانہ سال اس کا مطلب لڑکی جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے اس کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے بیان میں کوئی شک کی گنجائش ہے یا اس سے بیان یہ دلوایا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اٹھارہ سال کا جو نکاہ نامہ ہے نکاہ نامے میں اٹھارہ سال آ گیا عمر اٹھارہ سال لگوائی ہوئی ہے اور جو بچی کی میڈیکل کو بھی اگر درست مان لیا جائے جو کہ غلط ہے اس کے مطلب بھی سولہ سے ستانہ سال ہے تو بیسیکلی لڑکی چودہ سال کی ہے سارا ڈاکومنٹس آپ کے سامنے ہیں ڈاکومنٹس پروو ہو چکے ہیں اب یہ ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کی کوشی کر رہے ہیں اور ٹرائل کورٹ سے اس میں جو آپ نے پھر دوسری اہم چیز دکھی ہوگی اس میں موزد عدالت نے یہ بھی لکھایا کہ جو ان کا بیان ہوا ہے وہ ہم کسی کے پر مائل نہیں کر رہے ہیں ٹرائل کورٹ آزاد ہے وہ اپنا جیسے مرضی بیان لکھے جو مرضی کرے اس میں فل اس کو اختیار ہے تو مقصر بات یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کو تو انہوں نے کسی خاتے میں نہیں لائے اور اس کو بغیر انفام کیے پولیس کی ملی بھگت سے انہوں نے بچی کو لہور شفٹ کر دیا اور دوسری اہم بات اس میں ایک چیز اور ہے کہ بچی کو کسی عدالت نے ابھی تک نہ لہور میں آئی کورٹ نے نہ پنجاب آئی کورٹ نے اس میں سندھ ہائی کورٹ نے بچی کی کسٹڈی کی زہیر کو نہیں دی انہوں نے صرف بچی کو بازیاب کروا کے سندھ ہائی کورٹ نے عزاز کی ہے سیٹ ایٹ لبرٹی کی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے اپنے ویر اپورٹس بتا جئے لیکن پولیس نے بد نیجتی کے ساتھ اس کو زہیر کے ساتھ رکھا ہوا ہے نیجتی کے ساتھ اس کو زہیر کے ساتھ رکھا ہوا ہے جو کہ غیر قانونی طور پر ہے اور حالاکہ اس کو کسی شیلٹر یا پناہ گاہ میں رکھا جانا چاہیے تھا لیکن وہ غیر قانونی طور پر یہ نہ رکھا ہوا ہے اور اگر بچی زہیر کے ساتھ جانا جاتی ہے تو اس کا سٹیٹمنٹ ٹرائل کورٹ میں ہوگا تو وہ پھر جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں میں باپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ایف آئی آر مجود ہے نکاح نامے کا گواہ اور کاری غلام مصویٰ جو جو ڈیشل ہو چکے ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح نامہ بھی جالی مان رہے ہیں اور بچی کو ریلیز بھی کر رہے ہیں اور والدین سے آپ کے سامنے ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور والدین کے سچے ڈاکومنٹس کو جکلایا گیا تو یہ کیس تو اب ساری دنیا کے سامنے پروو کر چکے ہیں ہم لوگ اور یہ اب آتر آئے ہیں انتظامیہ نے مل کے جو ہے وہ عدلیہ کو گمراہ کیا ہے اور ان سے جو ہے اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اور یہ جو انہوں نے گھنڈا کر دی شروع کر دی ہے اس کے بارے میں ہم توہین عدالت کنٹیمٹ کوٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سندھائی کوٹ کے فیصلے کو میں بھی چیلنج کریں سپریم کوٹ میں اور اس کے علاوہ ابھی میں اپنی پوری سپیچڈی آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن لیگل پروسیجر جو ہے وہ اڈاپ ہوگا اور اس طرح سے تو کسی کو بھی قانون سے لیگل پروسیجر اڈاپ کیے بغیر بھاگنے نہیں دیا جائے گا اور اگر عدالتوں میں لکھے پڑے ڈاکومنٹس رجسٹر ڈاکومنٹس کے بیس کے اوپر انصاف انسانوں کو نہیں ملے گا لوگوں کو نہیں ملے گا اور لوگوں کی چودہ سال تیرہ سال کی بچیوں کے جھوٹے میڈیکل جھوٹے ڈاکٹر بنا کے اس طرح سے لوگوں کی بچیوں کا مزاق اڑائیں گے تو وہ پورا معاشرہ پھر نکل آئے گا اور کسی صورت اس کی پرمیشن نہیں دی جائے گی اور اس میں ہم بھکلا بھی جو ہیں وہ لہور سے میں آپ کے خوش قبری دے دوں بدرلاس و سیر کی طرف سے ہم بھکلا بھی اس میں برپور کردار ادا کریں گے اور لیگل جو ہے وہ اس میں جہاں تک ہو سکا وہ کریں گے اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جہاں تک ہو سکا وہ کریں گے کیونکہ یہ کسی کتاب میں نے لکھا کہ اتنا بڑا دھیر کاغذات کا اس کو ایک جھوٹے میڈیکل کی بیس پہ جو سسپینڈ ہو چکا ہے کوئی اندھیر نگری ہے جنگل کا قانون ہے یہ نہیں چلنے بھی آ جائے گا اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کو والدین کو ردی کی ٹوکڑی میں پھینکا گیا ہے یہ کسی صورت پقابل پردارش نہیں ہے اور میں اسلام پیش کرتا ہوں مہدی صاحب کی حمد کو کہ جنہوں نے باقی ہی ایک دبنگ اور ایک آپ کہہ لیں کہ بقائدگی سے ایک صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی بیٹی کی محبت میں جائے گا اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کو والدین کو ردی کی ٹوکڑی میں پھینکا گیا ہے یہ کسی صورت پقابل پردارش نہیں ہے اور میں اسلام پیش کرتا ہوں مہدی صاحب کی حمد کو جنہوں نے باقی ہی ایک دبنگ اور ایک آپ کہہ لیں کہ بقائدگی سے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی بیٹی کی محبت میں ان صاحب کے لئے ٹٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو حمد اور استقامت دے اور آج ان کو ڈی جی جو ہے ٹرینجر نے بھی طلب کیا ہوا ہے اور بلائیا ہوا ہے اس معاملے پر اور اس کو ہم انٹرنیشنل لیول تک لے کر جائیں گے یہ معاملہ جو ہے اس طرح ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اور اس کو ہم اتنا ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ جو کہیں گے اس کو ہم بے نکاب کریں گے اور ٹرائل کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ نے دیکھا کہ دس سے پندنہ لوگ تو دسچارج ہوئے ہیں تو یہ اگر بیس لوگ پکڑ کے لے کر آئے تھے تو کس لئے پکڑ کے لے کر آئے تھے کہ ان کا رول نہ لکھنا ہوتا اس میں اللہ تعالی ہماری ملت کرے گا اور ابھی تک فیار موجود ہے لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں پولیس جان بوجھ گئے بدنیتی کی بنیاد پر زنا کی تفاہت نہیں لگا رہی اور کڈنیپنگ کی حد تک مقدمے کو فراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی حد تک ہم لیگل اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور اللہ تعالی اس میں ہماری ملت کرے گا